پاکستان کی مذہبی و سیاسی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے سینکڑو کارکنان نے پیر کو اسلام آباد اور اس کے جروہ شہر راولبنڈی کے سنگم میں واقع فیض آباد چوک پر دھنا دیا ہے احتجاجوں کا کہنا ہے کہ جب تک پاکستان میں تینات فرانس کے سفیر کو واپس نہیں بھیجا جاتا وہ دھنا قتم نہیں کریں گے تحریک لبیک پاکستان نے دوار کو فرانس میں پیغمبر اسلام کے خاکو کی اشاعت کے خلاف راولبنڈی میں لیاقت باغ سے فیض آباد تک ناموں سے رسالت ریلی نکالی تھی جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی تھی خبر ہے کہ اسرائیلیوں اور دھرنے کے دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان چھڑپے بھی ہوئی ہیں جن میں درجوں اور افراد کے زخمے ہونے کے اطلاعات ہے زخمیوں میں ٹی لپی کے کارکون اور پولیس اہلکار دونوں شامل ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ سسٹم، ایڈمیسٹریشن، کورنمنٹ پولیسی بغیرہ میں تقدیلی کی ضرورت ہے کیا آپ حکومت کی سکیمات سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کے آس پاس غیر خانونی کام ہو رہا ہے؟ کیا آپ کے آس پاس بلدی مسائل کا کوئی پرسانے حال نہیں؟ کیا آپ ڈرینیچ، روڈ اور پینے کے پانے کے مسائل کے لیے آواز اٹھانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مظلوم کو انصاف دلانا چاہیں گے؟ تو بی بی ان سے رابطہ کریے اور بن جائیے چندہ کی آواز سٹیزن چرنلسٹ، اس کے لیے بس آپ کو واقعے کی ویڈیو یا فوٹو ہم تک پہنچانی ہے آپ ہمیں ایسی ویڈیوز یا فوٹوز واتس اپ پر پھیج سکتے ہیں ویڈیو فوٹووں کے ساتھ آپ اپنا نام، فوٹو، پتہ اور واقعی کی جانکاری دینا نہ بھولیں موسیقی